اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جسٹس بابر ستار نے آج کس طرح سے پیمرہ ایف آئی اے آئی بی سب کو رگڑا ہے اس پر بات کریں گے کیا کچھ عدالت میں ہوا ہے سن کے آپ کو مزہ آئے گا پھر اتزاز ایسن کوٹ میں تھے اور اتزاز ایسن نے عدالت کے روبرو روسترم پر آ کر کہا کہ آج اسلامباد ہائی کوٹ کے اس حکم نامے میں حکم نامے نے دو چار فٹ نہیں بلکہ میرا قد بیس فٹ اونچا کر دیا ہے انہوں نے جسٹس بابر ستار کی بہادری کی تعریف بھی کی ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں میں نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ جو آڈیو لیکس والا معاملہ ہے جس میں بشرا بی بی کا کیس ہے جس میں ساکر بن سار کے سابزادے کا کیس تھا چار ادارے جس میں آئی بی جو ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ ایف آئی اے یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی پیمرہ اور پی ٹی اے نے اجتماعی طور پہ استعداء کی ہوئی تھی کہ نہ صرف جسٹس بابر ستار اس کیس کی سماعت نہ کریں بلکہ اس کیس کو کسی اور عدالت میں منتقل کیا جائے جب یہ سارا معاملہ آیا ایڈیشنل ایٹارنی جنرل نے آج عدالت کو بتایا کہ ایف آئی اے نے کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی استعداء کی ہے اور اعتراض ہے کہ ہائی کورٹ کے چھے ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے جسٹس بابر ستار ان ججوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت کے خلاف یا مداخلت سے متعلق عدلیہ کو خط لکھا ہے جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ ایف آئی اے کا آئی اے سے کیا تعلق ہے کیا وہ آئی اے کی پروکسی ہے آئی اے کے معاملے سے ایف آئی اے کا کیا لینا دینا یہ خط یعنی جو ججز نے لکھا ہے اس سے ایف آئی اے کے کیا تعلق بنتا ہے اب جج صاحب غصے میں آگئے جج نے پوچھا یہ درخواستیں جو فائل کی گئی ہیں ان کا پہلے فیصلہ کرنا چاہیے یہ سیریس ادارے ہیں میں ان کی دائر کردہ درخواستوں کو پہلے سنوں گا اور اس کے بعد اگلے معاملے کی طرف جاؤں گا سب سے پہلے انہوں نے ایف آئی اے سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے اس پہ بھی ریٹارنی جنرل نے بتایا کہ ایف آئی اے کا خط والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی خود حکومت کا وکیل مان رہا ہے اس پر جسیس بابر ستار نے پوچھا کہ پھر آپ کا عدالت پر اتراز کیا ہے اب جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد جسیس بابر ستار نے ایک تو ایف آئی اے کی درخواست خارج کر دی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک وضاحت اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے آئی ہے اس سے واضح ہو رہا ہے کہ اب ان ایجنسیوں کی دھونس دھمکی نہیں چلے گی عدالت کا موڈ مختلف ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں تبدیلی آ رہی ہے اب نہ صرف ایف آئی اے کی درخواست خارج کی گئی بلکہ انہیں پانچ ہزار پانچ لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی بھی شروع ہو سکتی ہے اب جب ایک معاملہ نپٹا دیا تو جسیس بابر ستار نے کہا کہ اور کس نے درخواست دائر کیا تو پتہ چلا آئی بی والوں نے کیا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ آئی بی والے آ جائیں اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ پوچھا کہ آئی بی کی درخواست کی منظوری کس نے دی کہ ہم نے جج پر اتراز کرنا ہے تو پتہ چلا کہ آئی بی کے جوائنٹ ڈیریکٹر صاحب نے یہ درخواست دائر کی ہے اس پر عدالت نے جوائنٹ ڈیریکٹر جنرل آئی بی کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں طلب کر لیا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئیں اور عدالت کے روبرو بتائیں کہ انہیں اصل میں اتراز ہے کیا تو اس طرح انہوں نے آئی بی کی درخواست بھی خارج کر دی ایک تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے ایف آئی اے تو انہوں نے کہا نہیں یہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اب یہ معاملہ ہو گیا اس کے بعد تیسری درخواست پیمرہ والوں کی تھی جس سے بابل ستار نے پوچھا کہ پیمرہ والوں کو عدالت پر کیا اتراز ہے انہوں نے کہا کہ خط پر از خود نوٹس ہوا ہے وہ زیرے سمات ہے آپ اس لیے آڈیو والا کیس نہ سنیں اس پر عدالت نے کہا کہ ہم چیئرمن پیمرہ اور آپ کے ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کیوں نہ شروع کریں کیونکہ آپ نے غیر قانونی آڈیوز ٹی وی پر چلنے دی اور یہ توہین عدالت ہے تو آپ کے خلاف کاروائی کیوں نہ کی جائے اس کے بعد جس سے بابل ستار نے پیمرہ کی درخواست کو بھی بے بنیاد قرار دیا نہ صرف بے بنیاد قرار دیا بلکہ انہوں نے اسے خارج کیا اور پانچ لاکھ روپیہ جرمانہ پیمرہ کو بھی کیا اور یہی خبر ہے کہ ایف آئی اے کو بھی پانچ ہزار نہیں پانچ لاکھ جرمانہ کیا گیا اب جب یہ سارا کچھ ہوا تو جس سے بابل ستار نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی اے یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آتھارٹی کے مہمبران نے چونکہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی عدالتی وقت ضائع کیا ہے تو ہم ان کو بھی شوکاز نوٹس جاری کرنے سے متعلق غور کریں گے جس کے بعد ان کو بھی پانچ لاکھ روپیہ جرمانہ کیا گیا اب اس کا واضح ہے کہ عدالت نے تمام اطراز کی درخواستیں جو تھیں وہ خارج کر کے دوسرا جھٹکہ دیا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا ججوں پر بلاوجہ دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں چلے گی دھونس دھمکی سے فیصلے لینے کی کوششیں ناکام ہوں گی اور ایجنسی کو ایک پیغام ہے کہ آپ اپنی اوقات میں رہیں اور ان کے ساتھ ان کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں نہ صرف جرمانے کیے بلکہ توہین عدالت کی کاروائیاں شروع کرنے کے حوالے سے بھی اندیا دیا ہے پھر ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہوا جب یہ جرمانے کیے گئے تو ہوتا یہ ہے جب آپ جرمانہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ سرکاری افسران ہوتے ہیں یہ اپنی جیب سے تو ادا نہیں کرتے سرکار کے خزانے سے جاتا ہے اس پر سینئر وکیل جہانگیر جدون نے عدالت سے کہا کہ یہ جو اداروں نے جج صاحب پر درخواست دائر کی اطراز کیا اور آپ نے اسے خارج کر دیا اور آپ جرمانے کر رہے ہیں آپ ایک اور مربانی کریں ان کے جرمانے ان افسروں کی جیبوں سے ادا کروائے جائیں خزانے پر کیوں بوجھ ڈالا جائے اور یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اب دوسری جانب عدالت کا محول کیسا تھا اٹارنی جنرل عدالت میں موجود تھے لیکن جسیس بابر ستار پر جب اطراز والی درخواستیں سنی جانے لگیں تو اٹارنی جنرل پیچھے جا کے بیٹھ گیا عامر سعید عباسی کے مطابق یہ خبر ہے کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل منور دوگل کو کہا گیا کہ آپ دلائل دیں اٹارنی جنرل نے کہا کہ بشرا بی بی کے وکیل کو پہلے سن لیں پھر ہم دلائل دیں گے آپ سوچیں گے کہ جرمانوں سے کیا فرق پڑے گا در حقیقت اس قسم کی چیزیں ججز پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہوتی ہیں لیکن آج جج صاحب تگڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں توہین عدالت کی کاراوائی شروع کروں گا میں جرمانے کروں گا میں درخواستیں خارج کروں گا اس پر عامر سعید عباسی جو بیورو چیف ہیں پبلک نیوز اسلام آباد کے انہوں نے لکھا کہ جسس بابر ستار is not coming slow اس کا مطلب ہے کہ نہ تو جسس بابر ستار دباؤ لے رہے ہیں اور وہ ڈٹ کے اس پوری کی پوری صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں اور ججز کو بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے پھر آج ایک سو انوے ملین پاؤنڈ کیس اسلام آبادہ ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے جہاں پر دلائل عمران خان کے وکیل کے مکمل ہو چکے ہیں اب ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے دلائل دینے ہیں اب اس میں اگر ان کے آج دلائل ہو جاتے ہیں تو ممکنہ فیصلہ آسکتا ہے اور عمران خان کی رہائی کا آج کوئی آرڈر اس کیس میں آسکتا ہے پھر آج قاضی فائز عیسیٰ اسلام آباد کے اندر تو موجود ہیں لیکن آج وہ کیسز نہیں سنیں گے چیمبر ورک کریں گے عدیل سرفراز کے مطابق چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ آج مقدمات کی سماعت نہیں کریں گے کمرہ عدالت نمبر ایک میں سماعت شروع ہونے سے چند منٹ قبل عدالتی عملے نے سائلین کو آگاہ کر دیا ریجسٹرار سپریم کورٹ نے ججز کا آج کے لیے ترمیم شدہ روسترم جاری کر دیا چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ اسلام آباد میں موجود ہیں تاہم آج وہ چیمبر ورک کریں گے بہت اچھی بات ہے آپ کو یاد ہوگا ایک بار جسس اجازال احسن والا معاملہ ہوا تھا وہ چھٹی پر گئے تھے تو قاضی فائز عیسیٰ نے خط میں کہا تھا کہ ہفتے میں ججز کو چھے دن کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے یہ چھے دن کے ہی پیسے ملتے ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب قاضی صاحب خود چونکہ اقتدار کے منصب پر فائز ہیں تو ان کو بھی چھے دن کے کام کرنے کے ہی پیسے ملنے چاہیے سوچنے کی بات ہے کہ کیا ان کا اپنے لیے اصول مختلف ہے جبکہ وہ دوسروں کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کا اصول ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو قاضی صاحب کی منافقت تو ہر معاملے میں بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے میں بارہا بات کر چکا ہوں دیگر کیسزوں خاص طور پر پی ٹی آئی کے ہوں تو جگہ جگہ پر قاضی صاحب کی جو منافقت ہے وہ واضح ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی قاضی صاحب نے جو اصول مقرر کیا جب اپنی ذات پر اپلائی کرنے کی بات آئی تو وہ اصول تک بدل دیا تو یہ اس وقت صورتحال ہے تو آپ دیکھ لیں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ایک مملکت کے چیف جسس کو ایسا ہونا چاہیے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا